بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بنانا سکھا رہی ہوں پانیر کے کٹلس ویجیٹیبر کٹلس یہ گھر کا فریش پانیر ہے اس کو میں نے مرمڑ کے کپڑے میں اس کو چیزا سے چھان لیا اور اس کو میں نے تھوڑ دی فریز میں رکھ دیا تھا اب یہ فریش ہے یہ بھی آپ کو یہ بنانا بھی میں آپ کو اس کیلئے میں چاہیے دو بڑے آلو تھے اس کو میں نے میش کر لیا اچھی طرح نمک ڈال کے میں نے اس کو باہر لیا تھا اور اس کو بھی میش کر لیا دو بڑے کھانے کے چمچ ہرے دھنیا کے دو چھوٹے شملہ میچ ایک درمیانی پیاس چوپ کی ہوئے ریڈ فرکس نام مچھے کا ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون چکن پاوڈر کا ایک ٹی سپون کالی مچھے کا ایک ٹی سپون چاٹ مسالے کا ایک ٹی سپون اور ادر پلسن کا ایک ٹی سپون اگر 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 ادر پلسن آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ ڈرائے ڈال دیں چلیں سٹاپ کرتے ہیں ہمیں ایک بولے لیں گے اس کے نئے آلو مطر ابلے دھنیا پیاس اور شملا مرچ اور پنیر دال کے اس کو ہم اچھی طرح مکس کرنے کے سب پنسا کو ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ادر پلسنگ دار کے سب چیزوں کو پہلے ہم دریں گے چیزوں کو مکس کرنے گے پھیس کے نئے ہم اچھے ٹی یہ سپائسز ڈالیں گے اور اس کے نئے ہم بڈال دیں گے اور چیترانے بائیں اور چیترانے بائیں اور چیترانے سے بائیں گے اب یہ ہوں ایک ٹی سپون یا لال مرچپ نمک چکن پاؤڈر کالی مرچپ اور چاڑ مسائلے کریں ایک ٹی سپون ہے یہ سپائسز سارے اس کے نئے چلے جائیں گے اس کو ہم چیتران سے ملیں گے اس کے کٹلس بنا لیں گے اب یہ سائج سے اچھی طرح سے مکس ہم نے کر لی ہیں اب اس کو ہم دھو دیر ریس دیں گے اور اپنے کانٹر اور چیزوں کو سمیٹھتے ہیں پھر اس کے کٹلس بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہمارا مکسر سیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم دھو سا ہاتھ پر کون فلور لگا کے ہاتھ کو چیتا سگریز کریں گے پھر چھوٹ چھوٹی اس کے موکی بھول اس کے ٹکیا بنا دیں گے اس سے اس کو تو اسے پرس کریں گے اور ہلکی ہاتھ ہاتھیلی کے مطلب سے اس کو ہمیں چارت سے ایکول کر لیں گے اس نے سارے ہم کٹلس بنانا لیں گے موسیقی موسیقی ہمارزی 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 ہمارز ہم نے دو بڑے کھانے کے چمچ میں نے بیسن لے لیا اور چھٹکی سے نمک اور چھٹکی سے کلم سے ڈال کے اس کو فلیور دینے کے لیے تھوڑا سا پھائن ڈال کے اس کا پتلا سا ہمیں بیٹر بنا لیں گے بیسن کا نمک اور چھٹکی سے کھٹ دیا اس کو پھائن ڈال کے لیے اس کو پھائن ڈال کے دن اور گھن ڈال کے لیے ڈال کے لیے مزید بھی نیوزید ایسی کنید مجھومی آئندہ ایسی کنید ایسی کنید مزید 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 اس کو خود کر کے پوچھے چاہتے جائیں گے اور جلیے پہنے 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 ہی ہی نکرے رکھتے ہیں ہلکی آج پہ اچھے گھتے ہیں اس پر تو اس کا اس کا اس کا پیدا سیہات سین اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا مارکٹس میں بڑے بڑے چو چوڑے مٹے بڑے 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 اس کے آرہے ہیں آپ اس کو گرینڈر میں گرینڈ کرنے اور دریق کرنے یہ کتلس رمضان کے لئے بہت اچھے لگتے ہیں آپ چاہے اکتاری میں سہری میں مکانے اور کراٹھی کے ساتھ کھانے اس طرح ہم اس سارے لگانیں گے اور چلو کی بابستہ کرنے گے سارے اس کی طرح ہم مکانے گے لگانیں گے اور اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں آپ 2 ویکس کے لئے اس کو بنا کے رکھنے اور فریز کرنے جب دل چاہا اور آپ نکال کے کھانے چائے کے ساتھ پراٹھی کے ساتھ اس طرح ہم سارے کٹلس پیل کوٹنگ کرنے پھر ہم اس کو فرائے کریں ہم نے بیسن کا اور ریڈ سکرمز کا سیٹ کرنے اپنے کٹلس کو ہم نے ایک پھر ہمیں پھر ہمیں ہم دی پھر ہمیں شروع پھر ہمیں اپنے پھر ہمیں کٹلس پھر ہمیں ہمیں ہم اس دل کریں دا دارتے جائے یہ بہت ہنڈی اور مردار کٹلس میں بنتے ہیں اور رمضان میں خاص کر میں موسیقی 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 اگر آپ کو میری ریسپی اچھا لگی ہے تو میری ریسپی کو فالر کریں اور اس کے مطابق جہانے بنائیں اور رمزان کو انجوائی کریں ملتی میں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ